بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہے بھی ایسی ہی لذیذ تو سب سے پہلے میرے پاس ہیں یہ تقریباً پانچ چھے پانچ ہیں مکھیں ٹھیک ہے اور تھوڑی سیس کے ساتھ ہڈی ہیں تو وہ میں اب ان کو کروں گی سائٹ پہ اور تھوڑا سا میرے پاس ہے یہ بونگ کا گوشت اس کو میں الگ سے کروں گی اور میں اب یوں کر رہی ہوں کہ میں ککر میں ڈال لیوں ان ساری ہڈیوں کو اور اس میں ڈالتی ہوں پانی وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ساری جو مکھی ہیں وہ ساری میں نے ایک ککٹے اندر ڈال دی ہیں اور اس میں اب میں ڈالتی ہوں تقریباً تین گلاس پانی کے تقریباً میں مکھنے ہوں گے اس کی اچھے سی جو یقنی ہے نا وہ نکل ہے ٹھیک ہے بس اتنا پانی ہم نے اس میں اچھا سا ڈال دینا ہے اور ساتھ ہی میرے پاس ہیں یہ دیکھیں ہیں تقریباً پانچ چھے لیسن ہیں ثابت اور ادرک ہے میں نے تھوڑا سا کاٹ دیا اور اس طرح سے کارے پڑی مرچ ہے یہ ہے دارچینی اور تھوڑی سی لانگ ہے ٹھیک ہے ان سے اور چیزوں کو اس کے اندر ڈال دیں اور جناب اس میں ڈال دیں گے ہم آدھا چمچ فلحال آدھا چمچ جو ہے وہ نمکہ ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ابھی ہم اس کی صرف یقنی بنا آئے ہیں ٹھیک ہو گیا اور تھوڑی سی ڈال دیتے ہیں حلدی ٹھیک بس اتنی چیزیں ڈال لیں ہیں اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو باقی گوشت بچا ہے وہ یہ ہے اور اس کو بھی میں الگ سے بکاؤں گی عام طریقے سے وہ میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ وہ بھی ساتھ ہی بتائیں گے لیکن اس کی ہم اب بھی کر رہے ہیں جخنی تیار ہم نے آن کر دیا اور اس کو اس پر رکھ دیا اب جیسے ہی ذرا تھوڑا سا یہ جو ہے بوائل اسمہنا شروع ہوگا تو میں اس کا ٹھکر اوپر لگا دوں گی اور اس کو تقریبا ہم نے ایک گھنٹہ تک کرنا ہے ٹھیک ہے کھو کرنا ہے تاکہ اچھے طریقے سے سارے کے ساتھ اس کا روان اس کے جتنا بھی اثر ہے بہترین سے یہ اچھے طریقے سے ہو جائیں تو پھر میں آپ کو جو باقی گوشت ہے اس کا بتاتے ہیں کہ اس کا بھی ساتھ ہی کرتے ہیں انہوں کچھ یہ دیکھیں ذرا فرس کلاس ہی ہماری یہ یقنی ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے اس کو تقریبا پورا گھنٹہ ہے آپ ذرا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ چیز یہ اس کی ساری اس کے اوپر سے اتر رہی ہے اس کا مذہب ہے کہ یہ فرس کلاس ہماری ڈین ہو چکے ہیں اب اس کو میں اکلاک برتر میں نکال دیتے ہوں اس کے بعد ہم اپنا اگلا پروسس جو ہم کرتے ہیں دیکھیں اب اگلا پروسس ہمارا سٹارٹ ہو چکے ہیں یہ گھنی میں تقریباً آتے ہیں کپ سے تھوڑا سا زیادہ ہے کیونکہ جو مک ہوتی ہے اس میں سے بھی کافی سارا جو ہے اس کا روگر میں نکلا ہوا تو اس لیے ضرورت نہیں ہے زیادہ ڈالنے کی بھی تو اب ہم یہ اس کو ذرا ہم میلٹ ہونے دیتے ہیں ساتھ بکے میلٹ ہونے سے پہلی ڈال دیتے ہیں تو پھر یہ چھوڑ جاتا ہے گوشٹ ہے اس کے ساتھ اب اس کو ہم ہم نے ضرورت کرنا ہے بھوننا ہے گوشٹ سے ہم نے تھوڑا کرنا ہے تاکہ اچھے طریقے سے اس کا پچھا بننے اس کے اندر ایک پانی ہوتا ہے میں نے آدھا چمج لمک کا ڈالا ہے جو اس کی یقنی بڑائی تھی میں نے آدھا چمج لمک کا ڈالا ہے اس کے بعد اس سے زیادہ ہم نہیں ڈالیں گے نمک کے بعد یہ لیسن ادھرک کا پیسٹ ہے یہ اس کے اندر جائے گا چمج بھر کے اور اس کو بھی اچھے طریقے سے اس کا کچھا پر ختم کریں گے ہم آپ دیکھیں یہ ایک لیسن جو ادھرک لیسن ادھرک ہے اس کا کچھا بھانے ہم ختم ہو چکے اب ہم اس پہ پہ مسائلے ایڈ کریں گے تاکہ جو مسائلے ہیں ہمیں کچھا پر ختم کر دینا یہ ہو گیا یہ دینا ہے ایک چمج بھر کے ملک میں ڈال لیا ہے اور اپ جنا ہو جائے گی آدھا چلے پس میں جائے گا آدھا چلے پس میں جائے گا ہم نے بھی کچھا بھی کچھا بھی ڈالیں ہمیں دینا ہمیں ڈالیں ہمیں صرف آدھا ملک سے دولنا ہے تاکہ خاص اور پر جو صرف ملک ستی ہے اس میں اگر کچھا زائقہ ہے تو بہت بڑا لگ ستی ہے ہمیں بھول لیں دیکھیں اب اس کا کچھا پر ختم ہو چکا ہے میں نے ہلکا سا پانی اس میں ڈال دیا تھا آدھا منٹ کے بعد اس میں یہ میرے پاس ہے پیاز تقریباً دو بڑے سائز کے تو یہ بس موٹے موٹے ہی کٹیں کیونکہ ہمیں اس کو ککر میں بنا رہے ہیں تو یہ ضرورت نہیں بہت زیادہ بھری کٹنے کی اسی طریقے سے دوٹ واتر ہیں تقریباً یہ بھی بڑے سائز کے دوٹ ہمیں ڈال دیئیں مکس کریں گے ہلکا سا اب اس میں صرف ایک فلاس پانی کا ہم نے ڈالنا اس سے زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ ٹماٹروں کا پانی اور پیازوں کا پانی بھی ہے اس میں بہترین سائی اچھے کل جائے گا اس کو ہم نے تقریباً پچیس منٹ تک گلانا اور پھر ہم باگرپ کو دکھا دیں پچیس منٹ ہو چکی ہیں وہ بھی اس کا باہر آگیا اور یہ بہترین سائز کی موٹیاں نہیں وہ کر چکی ہیں اب اس میں ہم نے کیا کر رہا ہے کہ ایک چیز اور ڈالیں اس میں چاہ کے دار بنانے کے لئے اس میں ہمیں ایک کپ ڈالیں گے دہی کا یہ بڑا اچھا سا ایک کریمی دہی ہے بڑا مزے کا سارا اس کے اندر جائے گا دیکھیں پس کلاس تھی اس کی بنائی جو ہے وہ ہو چکی ہے میں نے جو دہی ڈال کی کیا تھا دیکھیں اس کا انسالہ بھی پس کلاس تھی بھن چکی ہے اور یہ بہترین ہے جو مکھے ہیں وہ ہم اس میں اب ڈال دیتے ہیں دیکھیں اندر ہے اس میں ڈال دیا جو مکھے ہیں وہ بھی اس کے اندر چلے گیاں پھر بھی اس کو ہم پانچ اس منٹ تک در پکائیں گے تاکہ تھوڑا جمسالہ ہے وہ اور یہ یکری اچھے طریقے سے درہ یک جان ہو جائیں پس پر ہمارے یہ رسٹی جائے وہ ڈال ہو چکی ہے دیکھیں اس کو چار پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ بیٹری ہو چکے بس میں یہ اس میں گرمسالہ میں نے ڈال دیا پانچ دلکی کا رسٹیں تھوڑی سچھی لیکی ہم اور ساتھ اس میں ڈال دیتے ہیں ہم اپنا سبت دنیا اور اس کو مکٹلک سابت کریں کہ یقین کریں بہت کمال کا یہ جو ہے نا بہت کمال کا بہت کمال کا کرتے ہیں اس کو بڑی شک کرتے ہیں بہت کمال کا گستم گستم موسیقی 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 پلنجی فرس کلاس مکھوں کا مہتیاں موسیقی 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 یقیناً آپ لوگوں کے موں میں پانی آ رہا ہوگا اور آپ کا بھی دل کر رہا ہوگا تو یہ جلدی سے بنائیں یہ ریسپی اور پھر مجھے کومنٹ میں بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ کیسا لگا ہمارا یہ سالن اور یہ ریسپی کیسے آپ لوگوں کو لگی مجھے امیجا کہ آپ لوگوں کو بہت پسند رہی ہوگی اور اگر پسند رہی ہے تو پلیز 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 ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر کسی اور ریسپی میں یا کسی اور امیڈی میں دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات کریں گے تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ